اسلام علیکم یہ شہدائی اہد جہاں ستر انبیاء دفن ہیں جنگ اہد اسلام میں ہم ہارے اور یہ عزرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی قبور ہیں یہ شیخ صاحب ہیں جو سمجھا رہے ہیں لوگوں کو اور چند صحابہ کرام شہدائی کے نام وہ بتا رہے ہیں قیامت والے دن یہ عہد کا پہاڑ اسی طرح انشاءاللہ جنت میں ہوگا یہ مارے سارے ساتھی اور یہ پیچھے جبل رمادہ ہے جہاں سے مشرقین نے حملہ کیا تھا اور مسلمان چونکہ نیچے آگئے تھے اور تیروں کی بارش ہوئی جس کی وجہ سے اسلام یہ جنگ ہار گیا تجھے آج ظاہرین کے لیے انہوں نے کھلا ہوئے اور ہم جائے وہ حاضر ہیں کے لیے تو انشاءاللہ بیزناللہ مسجد قبار مسجد قبار من توضعہ فی بیتی وصلہ فی المسجد لہو اجل عمر ایوہ ام ادھا وہ مسجدان بس اما باقیت المسجد یعنی سوا بعدین یہ مشروع زیارت خلاثت مقابر قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشہدہ احد والبقیع البقیع یعنی جوار مسجد النبو صلی اللہ علیہ وسلم ایوہ البقیع 10,000 صحابہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اولاده موجودين وفی كل صحابہ وفی كل صحابہ هنا کم صحابہ سبعین سبعین ایوہ 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 ومسع ابن عمیر وعبداللہ بن جحش والبقیع خلفهم لیکن المجموع سبعین مو 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 اللہ تکلافی او سیا جزاکم اللہ خیر علی شن معلومات فی ایمان اللہ جزاکم اللہ خیر یہ شیخ صاحب تھے جو ہمیں بتا رہے تھے چند صحابہ کرام کے نام بھی اور ہم جو ہے والحمدللہ سمو الحمدللہ زیارت کر چکے ہیں اس مسجد میں دور کا ادماز نفل حجر کے لیے سواب کے لیے تحید المسجد پڑھتے ہیں ہاچی سہبان شام کو بہت زیادہ راش ہوتا ہے اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر باہر 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 ب مادہ پہ جا رہے ہیں چڑھ کے انشاءاللہ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے جب مجھے موقع دیا میری فیملی کو موقع دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے آپ کی دعائیں قبول فرمائے جنہوں جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اور آگے اپنے حلقہ عباب میں دی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پاک جگہوں کی زیارتیں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ جزاکم اللہ خیر